صاحب نے اکثر قصہ قانی بازار کا ذکر کیا اپنے گھر کا ذکر کیا اپنی بک میں بھی انہوں نے اپنی آٹو بائیوگریفی میں بھی کافی ڈیٹیل میں لکھا تھا تو اکثر بہشتر میں نے ان کو ٹویٹس پڑھ کے سنایا اور ان کو بہت خواہش تھی کہ وہ ایک بار پھر سے اپنا گھر دیکھ لیں 1988 میں جب صاحب کی وزٹ بھی تو اس وقت ہم تو چھوٹے تھے لیکن جب صاحب لوٹے بہت خوش تھے اور اس وقت ان کو گھر جانے کا موقع ملا جو 98 میں شاید ان کی وزٹ بھی وہ نہیں بہت رشت تھی بہت رشت تھا 98 میں جب ان کو نشان امتیاز آوارڈ بھی آ گیا تو اس وقت وہ نہیں پہنچ پائے وہ بہت مایوس تھے اس بات سے کہ اتنے قریب ہو کے بھی وہ ہینڈ تک اندر نہیں جا پائے لیکن وہ دل میں وہ گھر وہ منظر اور وہ سمجھ دیجئے وہ خاکہ پورا ایک میپ ان کے دماغ میں میمورائز اور پشاور کے قلعے کے بارے میں صاحب اکثر ذکر کرتے تھے بچے تھے جو کیسے وہ لوگ وہاں گھننے جاتے تھے قصہ کانی بازار میں کیسے وہ اپنے دادا کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے کہانیاں سنتے تھے کہانیوں سے ان کو بہت دلچسپی ہو گئی اسی پریکٹس کے وجہ سے کیونکہ دادا کے ساتھ جاتے تھے اور یہی نہیں مجھ کو لگتا ہے کہ جو پورا ایک کلچرل میتھرڈ جو تھا صاحب کا وہ فاؤنڈیشن اس کی جو تھی وہ بمبئی آنے سے پہلے ان کو پشاور میں سیکھنے کو ملی اور ان کی پرسنیلٹی میں ایک طرح سے جسپ ہو گئی ہمارے ملیں گو